اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد وَلَهْ لَبَتِهِ تَيَّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْ سَرْ سَلْوَتْ پَرَ مَحْمَد عزادلاللہ نے امام اسیر بغداد کے سلسلے کی یہ تیسری اور آخری مجلس اور آج کا دن ہم سب کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک مصیبت کا دن تھا نام ہی اسیر بغداد ہے ان مجالس کا کہ وہ مظلوم امام کی شہدت کی مجلس ہے کہ جس کی جوانی اور پیری خیدخانے میں گزر گئے لیکن شیعت کو اتنا مضبوط کیا شیعت کو اتنا سٹرونگ کیا کہ اس کے بعد جتنے حکمران آئے بنی عباس کے ان وہ لوگ مجبور ہو گئے مصب نجافر کی تعلیمات کو دیکھ کر حکومت نے ان کے بیٹے کو ولیہ دی دی کوئی محبت سے نہیں دی وہ بھی اپنے دور کا سب سے بڑا ظالم تھا میں نے مجلس کا آغاز تین دن سے اسی سورے کی پہلی آیت سے کر رہا کہ سورے کوسر کی تفسیر بن کر یہ امام دنیا میں آیا تھا اور وہ تفسیر مسلسل تازہور امام چلتی رہی سیرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پر دو دن سے آپ سے معروض کر رہا آج آخری مجلس میں بھی اسی امام کے سلسلے میں اسی امام کے اشادات کی روشنی میں آپ سے بات کروں گا مولا آپ کو سلامت رکھے مولا ان نوجوانوں کو سلامت رکھے جو مجلس کا احتمام کر رہے ہیں بہت بڑا دن تھا ہمارے یوت کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہ مظلوم امام سلسلے امامت کا جس کا دور سب سے خطرناک دور تھا شیرت کے لیے کربلا کے بعد بنی امیہ کے خاتمے کے بعد بنی عباس کی حکومت کا یہ وہ زمانہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس زمانے میں ان ظالمین نے چنچن کے علی کے چاہنے والوں کو ختم کیا ان ظالمین نے شیعانِ حیدرِ قرار کو ظاہری طور پر اپنے مشن کے تحت یہ سمجھ رہے تھے ذہنِ ناخص میں کہ ہم ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دیں گے اور کچھ دنوں کے لیے وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے لیکن کامیابی کبھی ظالم کی نہیں ہوتی ہمیشہ مظلوم کی کامیابی ہے ظالم ظلم کرتا رہا علی کی اولاد فاطمہ کی اولاد مصب نجعفر کی اولاد صبر کرتی رہی اسی لیے میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا وہ جملہ صرف کنکلوشن ہے آج کے مجلس خلاصہ ہے اس لیے کہ پہلی مجلس کے کچھ جملے میں کوٹ کر رہا کہ موسوی سادات جتنے موسوی اور رزوی سادات ہیں آٹھوے امام کی اولاد اور ساتھوے امام کی اولاد عرب میں نہیں زیادہ یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے ہے عرب میں عجم میں ہیں لیکن زیادہ طور پر یہ پورا بیلٹ جو سب کانٹیننٹ کا بیلٹ ہے ہررت کا بیلٹ ہے اکوانستان کا یہ بیلٹ میں پورے موسوی سادات زیادہ نظر آئی اس لیے کہ ہجرت کر کے مختلف شہروں میں بھیجنے لگے جانے لگے ظلم اپنے کمال پہ ہونے لگا اولاد مصب نجعفر پریشانیوں میں آگئی اسی لیے آج موسوی سادات کی ایک نظر ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ نیت کرو کہ میں سات یا پانچ یا دس یا نو موسوی سید کو کھانا کھلاؤں گا یہ اس زمانے میں لے کے جا کے نہیں دے سکتے تھے سادات ہیں اولاد فاطمہ تو لوگ نظر کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے بابا کے نام کی نظر کر رہے ہیں آپ آ کے نظر کھائیں تو اس طرح لوگ موسی سادات کے ہلپ کرنے لگے یہ حالت ہو گئی تھی پریشانیاں حکومت کا زور مولا قید خانے میں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ اللہ کی ذات پر ایسا ٹرسٹ کہ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے تو موسی سید کی آج بھی ایک نظر ہے میں مجلس سے پہلے ہی میں نے پہلی مجلس میں ایک وعدہ کیا تھا کہ ایک عمل دوں گا ساتھوے امام کا کل وقت نہیں ملا تو اب ابتدام ہی بول دیتا کہ ساتھوے امام ہم امام موسی قاظم علیہ السلام کا یہ سلسلے امامت کا باب الحوائج خاندان اہل بیت کا تیسرا باب الحوائج پہلے مولا باس دوسرے شہزد علی ازغر کو بولتے اور تیسرا ساتھوے امام امامت کا یہ باب الحوائج ویسے ہر امام ہمارا باب الحوائج باب الحوائج نے حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ آج بھی امام کے روزے میں کازمین لکھا ہوا ایک دروازے کے پاس کہ سلام علیہ کا یہ باب الحوائج اور لوگ دور دور سے آتے ہیں اپنی حاجتوں کو پورا کرنے موسیب نجافر کا ایک خاص عمل ہے اب لکھنوں میں بھی کرے جان چاہے کرے ایسا مجرب عمل ہے کہ اگر کوئی یہ کرتا ہے جیسا موسی سعداد کا کھانا کھلانا یا یہ عمل اگر کوئی کرے کوئی کیسی بھی حاجت ہو یہ باب الحوائج ہے یہ اپنی حاجت کو پورا کرے گا ہر امام باب الحوائج بار بار ایک جملہ بہتا غلط نہیں سمجھے لیکن اس امام کے لئے خاص طور پر کہا گیا کہ یہ باب الحوائج ہے حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ اور ایسا جو ایسا حاجت پوری ہوتی اگر سات پھل کے اوپر کوئی بھی فروٹس لے لے سیون خسم کے اور اس کو رکھ کر سفرے پہ بچھا کے چودہ ہزار مرتبہ سلوات پڑھ کر اس امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرو اپنے لوگوں کو بلالو فیملی والوں کو بلالو جس جس کو بلات سکتے بلا کے ایک تذبیر دو تذبیر تین تذبیر جتنے لوگ زیادہ رہیں گے اتنا چلدی یہ عمل ہوگا دس منٹ بھی ہو سکتا ہاتھ گھنٹہ بھی ہو سکتا لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی امام کی بارگاہ میں چودہ ہزار مرتبہ سلوات ہدیہ کر کے دعا مانگے اور دعا مانگنے کے لئے اس وقت یہ کہا گیا کہ امام موسیق قاظم کو دعا میں واسطہ دو شہزادی زینب کا اور چوتھے امام کا اور دعا کرو کہ مولا اس شہزادی کا واسطہ اور امام سینل لابدین کا واسطہ میری یہ 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 حاجت جو ہے پورا کردی یہ ایکسٹرارڈنری عمل ہے جس ٹرائن سی در ریزلٹ چوبیس گھنٹے میں نہیں بولتا ہمیں ایک گھنٹے میں بھی ریزلٹ آیا لوگوں کو ایک گھنٹے کے اس لئے کہ امام کے لئے کیا ہے ایک لمحے میں تمہاری دعا کو پورا کردے اس امام کا یہ دعا مال اور جتنی آپ امام کی زیارت کی نماز پڑھو امام کے لئے حاجت کی نماز پڑھو کوئی بھی اگر حاجت چاہتے ہو اس امام سے پورا ہونے کے لئے تو دو رگت امام کی نیت کرو کہ میں امام سے حاجت کی نماز پڑھتا ہوں بلکل فضیر کی نماز کی طرح نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد سو مرتبہ سلوات امام کو ہدیہ کرو تجبیہ زہرہ کے بعد اور بولو کہ مولا میرے یہ یہ پرابلم سے پرابلمز کو دور کر دو کسی کی شادی نہیں ہوئی بیماری ہے اگزائم سے رسک کا پرابلم اینی پرابلم اینی پرابلم آپ امام کو بولو کہ مولا آپ باب الحوائج ہیں آپ میری اس حاجت کو پورا کرے تو امام ان حاجتوں کو پورا کرتا ہے اس لئے کہ دوستو صرف مانگنے کا سلیخہ نہیں ہے ہمارے پاس عطا میں کمی نہیں ہے یہ امام دینے والا امام ہے بس میں دو تین باتیں بولنا چاہ رہا تھا اس امام کے سلسلے میں اب اس امام کے اشادات اور اس امام کی زندگی کے کچھ حالات کچھ واقعات امام کا ایک اشاد ہے میں اپنے پورے یود کو دینا چاہتا امام یہ کہتے کہ تم اتنے یہ اس امام کا جملہ کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو میں تین دن سے اس بات پر زور دے رہا اس لئے دے رہا کہ اس کا ریزن ابھی بتاتا آپ ساتھوے امام امام موسیق قاسم کہتے ہیں کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری موتاج ہو جائے امام نے صرف کہا نہیں اور اس زمانے میں جو لوگ تھے امام کے ان لوگوں نے اپنے آپ کو علم کو حاصل کرکے شیعت کی مدد کی امام ہی کے زمانے میں حارون رشید جیسا ظالب کہ جبکہ پوری شیعت پردے میں چلی گئی تقہیے میں چلی گئی ہر آدمی اپنے مذہب کو چھپایا ہوا لیکن اس کے باوجود حارون کا جو وزیر آزم ہے وہ شیعہ ہے نام کا شیعہ نہیں ہے میں نے بہت بڑا جملہ بولا صرف نام کا شیعہ نہیں ہے کہ میں شیعہ ہوں عمل کر کے بتایا اس نے اتنا جابر حکومت کا پرائم منسٹر شیعہ کیسے بنا امام کا جملہ کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ حکومت موتاج ہو جائے آپ سمجھیں میری بات میں یود کو باتا پلیز بیدار ہو کے سنو اویرنس کو پیدا کرنا یہ مجلس روٹین کی مجلس نہیں پریکٹیس کی مجلس نہیں کچھ لے کے جانا ہے اپنے آپ کو چینج کرنا مصبن جعفر کی صیرت پہ امام کا اتنا ایسا زمانہ آپ دو جن سے سن رہے کہ اگر نام علی رکھتے تو مامار ڈالتا زندانوں میں خیت خانوں میں جیل میں اسی اسی ہزار اور امام علی کے چاہنے والے شیعہ نے حیدر کر رہا اور اس کی جیل میں لیکن ان کا وزیر آزم علی ابن یقین خود شیعہ اور ایسا شیعہ اتنا تیز شیعہ اتنا مضبوط شیعہ کہ جب جاتا ہے امام سے ملاقات کرتا ہے اور شیعت کی مدد کر رہا ہے کیوں ہوا علم کے ذریعے اگر علم ہوگا تو تم وہاں تک جاؤ گے شیعت کی مذہب مدد کرو گے افسوس سے کہہ رہا کہ آج ہمارا یود آج شیعت کا سب سے بڑا آج پچیس رجب تین میلین لوگ کازیمین میں جمع ہے تھری میلین تیس لاکھ کوئی نیوز نہیں ہے آپ کے پاس کوئی نیوز پیپر میں نیوز نہیں ہے تین میلین ایک جگہ کھڑے کوئی نیوز نہیں ہے میڈیا کور نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا اس لیے نہیں کر رہا کہ تم میڈیا میں ہو ہی نہیں میرا یود کو بولتا ماس کمیونیکیشن میں آؤ لڑکیوں کو لڑکوں کو بول رہا you have to do something in your life if you really love موسیٰ بن جعفر اگر تم صحیح معنی میں امام کو محبت کرتے ہو تو امام کے پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ گے کیسے آج اتنا بڑا ملین کی تعداد میں لوگ کازمین میں بغداد میں جمع ہے کوئی نیوز نہیں یہ تو ایک مثال دے رہا تین میلین کی چالیس میلین کی تیس میلین کی اربعین میں کربلا میں آتے ہیں سب کو بتا ہے تیس میلین تین کروڑ شیعہ کربلا میں جمع گوگل کرو گوگل کر کے چیک کرو دنیا کی موسٹ پیس فل گیدرین پوری دنیا کی کس کی ہے امام کی گیدرین کیا سن رہے یار موسٹ پیس فل گیدرین نیٹ کے اوپر جا کے چیک کرو چھے سال سے یا سات سال سے یہ ورلڈ ریکارڈ ہو گیا کہ ایسی پیس فل گیدرین تین کروڑ آدمی جمع ہے ایک ہی جگہ جمع ہے لیکن نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی بھوگ ہے نہ کوئی تڑپ کیا بول رہا کہ کھانا نہیں مل رہا اتنی بڑی گیدرین لیکن نیوز میں نہیں ہے یہ بہترین میسیج ہے دنیا کو سارے اسلامی کنٹریز کے لیے میسیج سارے اسلام دشمن ممالک کے لیے میسیج کہ دیکھو شیعہ وہ ہوتا کہ تین کروڑ آدمی ایک جگہ جمع ہوتا جھگڑا نہیں ہے پیسفل گیدرینگ دنیا میں کئی گیدرینگز ہوتے دنیا میں کئی استعمال ہوتے لیکن ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے لوگ مرتے ہیں سٹیمپیڈ ہوتا ہے سب ہوتا ہے لیکن حسین کی جو گیدرینگ جو حسین کا نام لے کے آتا ہے ٹوٹل پیسفل گیدرینگ یہ آئی کاسے آج دنیا کو کیوں نہیں بتاتے نہ کوئی آپ کے انڈیا نیوز بتاتی نہ بی بی سی بتاتی نہ سین این بتاتا نہ فوکس بتاتا کیوں نہیں وائی وائی کبھی سونچ رہے یہ بات یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کمیونکیشن کا کب تک رہو گیا یاد ایسے کب تک رہو گیا مانس کمیونکیشن میں ہو الیکٹرونک میڈیا میں ہو سا آف دا کمیونٹی اس کے بعد دیکھو کہ موسفلہ جعفر کی بات کیسے آگے بڑھتی ہے یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے میں یود کو بڑھ رہا گراجویشن کر کے لکھناوں میں مت بیٹھو ہنڈی میڈیم سے باہر آؤ انگلیش میڈیم میں جاؤ انٹرنیشنل لینگویجنز میں جاؤ آج شروع کرو آٹھ سال کے اندر پانچ سال کے اندر تم اگر میڈیا کو تم نے کنٹرول کر لیا اس لیے کہ تاریخ میں لکھنے والوں نے یہی تو لکھا یہی تو لکھا امام علی کے بارے میں کہ اگر بہت بڑے رائٹر نے لکھا انگلیشنل رائٹر نے کہ میڈیا کتنا سٹرانگ ہوتا کہا کہ اگر کسی کے نام کو مٹانا ہے تو تین طاقتوں کی ضرورت ہیں تین چیزیں تمہارے پاس رہنی چاہیے میڈیا تمہارا ہونا چاہیے پریس پیسہ تمہارا ہونا چاہیے پیسہ ہونا چاہیے تمہارے پاس اور حکومت تمہارے پاس ہونی چاہیے اگر یہ تین طاقت تمہارے پاس ہے تو تم کسی بھی نام کو مٹا سکتے اس نے لکھتے لکھتے لکھا مجھے حیرت اس بات کی اور ایکزامپل آج دنیا میں دیکھو آج وہی لوگ آج وہی لوگ پوری دنیا میں ویسٹ کیوں کنٹرول کر آوے دنیا کو کیوں کنٹرول کر آوے دنیا کو پورا امریکہ کیوں کنٹرول کر آوے تین طاقت جو ان کے پاس ہے حکومت ان کی ہے میڈیا ان کا ہے اتنا پروپوگنڈا کرو کہ سامنے والے کا امیج ختم ہو جائے ختم کر دو یہ لکھنے والے نے یہی لکھا کہ حیرت اس بات کی ہے کہ یہ تینوں طاقتیں علی کے خلاف استعمال کی گئی تینوں طاقتیں علی کے خلاف استعمال کی گئی پیسہ استعمال کیا گیا علی کے اگینسٹ میں حکومت اگینسٹ میں ہے میڈیا اگینسٹ میں ہے روایتوں کی فیکٹریز بن گئی خزانے کھل گئے جتنا خلاف لکھ سکتے لکھو ایک دن دو دن تین دن چار دن نہیں مسلسل ہزار سال تک لکھتے رہے لکھتے رہے لکھنے والے ختم ہو گئے علی رہ گیا نہیں لکھنے والے ختم ہو گئے امام علی کا نام ہے سب سے زیادہ امام علی کا نام ہے تو میڈیا کو سٹرانگ کرو ماس کمیونکیشن میں آو یہ مت کرو یہ مت سنچو کہ کیسے ہوگا ہندوستان میں بھی تم میڈیا کو کنٹرول کرو علم ہوگا تو کروگے یہ حالت میں نہیں کر سکتے بڑے بڑے نیوز میں جاؤ نیوز ریڈرز بنو پرس میں جاؤ سٹرانگ لکھو اتنی وکابلری کو پیدا کرو کہ نیوز پیپرز میں آرٹیکلز لکھو مختلف جیسا آسات کا دن ہے آج کتنے آرٹیکلز آئے کتنی چیزیں آئیں نیوز پیپرز میں یہ نیوز میں کیا ہوا کچھ نہیں گھر کے اندر رہ کر تبلیغ نہیں ہوتی دوستو دوسروں کے پاس تو وہ رہبر بھی نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے میں کیا بول رہا دوسروں کے پاس ہے وہ رہبر ان کا کردار غراب وہ تو کچھ لکھی نہیں سکتے تمہارے پاس تو وہ ہے کہ ستر ہزار ممبروں سے شان میں گستاخی کی لیکن کسی کی مجال یہ نہیں ہوئی کہ کردار علی پہ کوئی بات کرے یہ ہے کردار علی یہ تو کرو آپ سوچو تین کروڑ آدمی کربلا میں جمع ہو رہے اس کی کوئی نیوز نہیں ہے تیس لاکھ جمع ہو رہے حج میں بڑی نیوز آ رہی میرے میں کیا بگت رہا ہے میں کمپیر نہیں کر حج اپنی جگہ پہ حج عبادت ہے واجب ہے میں خدا نخصہ حج کو کم نہیں کر رہا لازم ہے لیکن آپ سوچو تیس لاکھ پہندیس لاکھ ہے ہر نیوز مالا بول رہا حج میں تیس لاکھ جمع ہوئے پہندیس لاکھ جمع ہوئے اور یہ بھی بول رہے کہ وہاں پہ اتنے مرے نہیں یہ بھی بول رہے وہاں اتنا سٹیمپیڈ ہوا کرین گر گیا انتظام نہیں تھا جب گرا لوگ مرے سب لکھری نیوز میں لیکن کوئی یہ نہیں لکھرا کہ کربلا میں اتنا ہوا کتنا تمہارے پاس تو پلیٹ فارم حسین سجا کے دے رہے پلیٹ فارم سجا ہوا ہے تمہارے پاس تم آرام کے ساتھ دنیا کو بتا سکتے کہ دیکھو شیعہ یہ ہوتا علیوالہ یہ ہوتا آزادار یہ ہوتا کہ وہاں پہ تیس پہنٹیس لاکھیں انتظام نہیں کر سکرے یہاں تین کروڑ ہے کوئی انتظام کرنے والا نہیں ہے ظاہری طور پر وہاں انسان انتظام کر رہے یا ملائکہ انتظام کر رہا دوستو زمین زمین آپ جو کو سعودی عربیہ کی زمین کتنی بڑی ہے مکہ کتنا بڑا ہے ماشدلہ ہمارے اللہ کے رسول کا شہر ہے میرے مولا کا شہر ہے اتنا بڑا مکہ اتنا پیسہ ان کے پاس بہترین انتظام وہ کر سکتے لیکن ہر سال پرابلم کربلا تو غریبوں کا شہر ہے اتنی چھوٹی چھوٹی گلیاں ابھی تو آرہا میں زیارت کر کے اللہ ہم سب کو پھر زیارت نصیب کرے ہمارے جرار بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے چھوٹے چھوٹی گلیاں چھوٹے چھوٹے راستے کربلا کچھ سوچ بھی نہیں سکتے کہ تین کروڑ آدمی وہاں آ سکتا کچھ سوچ سکتا جا کے دیکھو impossible ہے یہ ایسا موجزہ ہے کہ پریس میں آنا چاہیے دنیا کو معلوم آنا چاہیے اس سے تبلیغ دین ہو رہا اس سے تعلیمات آل محمد پہل رہے کہ لوگ حیرت میں پڑھیں کہ یہ تیس تین کروڑ آدمی گلیوں میں آ رہے کیسے یا انتظام کیسے ہو رہا تو پتا چلا کہ معصوم کا جملہ کہ اللہ کربلا کی زمین کو حسین پھیلا دیتے زمین پھیل جاتی اتنی پھیلتی کہ ہر آدمی سما جاتا ہر آدمی سما جاتا دوستو زمین کو وہی پھیلائے گا نا جو ابو تراب کا بیٹا ہو جس کا باپ کی زمین ہو ہر آدمی سما جاتا ہے نہیں آپ اور میں پھیلا سکتے ہیں جس کے باپ کی زمین ہو وہی پھیلائے گا حسین تو کہہ سکتے ہیں نا میرے باپ کی زمین ہے میں ابو تراب کا بیٹا ہوں نہیں وہ ہی تو کرے گا نا تو اور کون کر سکتا ہے کوئی پھیلا سکتا ہے کیسا پھیلا دیا حسین نے یہ چیزیں ماس کمیونکیشن تم کروگے ہمارے پاس کمیونٹی میں ایک یا دو ہے یا تین ہے یا پانچ ہے یا دس ہے بس لاکھوں کی تعداد میں شیعہ ہیں لکھنوں میں ماشاء اللہ جوان یود کو بول رہا لڑکیوں کو بول رہا come out come out لڑکوں کو بول رہا please start کرو اپنے ذہن کو بدلو آج کی مجھے اس کے بعد کہ I have to do something in my life I have to do something for مصاب نجافر I have to do something for امام حسین I have to do something for امام علی اے بابا کب تک سے ذہنوں کو کھول کے بیٹھ ہوگے بند کر کے بیٹھ ہوگے کھولو یہ تمہاری ذمہ داری ہے غیبت امام میں کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہو رہا اروائین میں ایک ایک نیوز نہیں ہے and everybody is sitting quiet ہم سب خاموش بیٹھا ٹھیک ہے یار تین کروڑا آگئے چار کروڑا آگئے کیا فائدہ ہو رہا تم دنیا کو کتنا بتا رہے حسین کی تبلیغ کیسے ہو رہی یہ ذمہ داری ہے یہ کام کرو لگنوں میں start کرو اس لئے کہ اگر تم نے کھربلا کو جیت لیا تو اسلام جیت گیا کامیابی تمہاری ہے تمہارے ہاتھ میں کل زمانے کا امام پوچھے کل مصرح اپنا جعفر پوچھے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ علم کو حاصل کر کے کچھ کام کرو تو میرے پاس جواب کیا ہے کہ میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں نمازیں پڑی روزیں رکھیں یہ تو واجب ہے اللہ پوچھے معصوم پوچھے کہ میرے لئے کیا کیا تو کیا ہے میرے پاس کچھ ہے جواب یہ نکلنا ہے آپ کو باہر آنا ہے ایڈیوکیشن کے ذریعے آپ دنیا میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کر سکتے ہیں یہ ہے کربلا اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ تیس میلین آدمی کا کھانا کیسے ہو رہا کون کھلا رہا کھانا بن رہا گا کیا کربلا کا ظاہر کہتا آنکھے کہ میں بھوکا رہ گیا اروین کے دن جو ظاہر کربلا جاتا آپ کے لکھناوں سے بھی جاتے لوگ ان سے پوچھو کہ کیا وہ بھوکے رہ گئے کوئی بول سکتا کہ میں بھوکا رہ گیا ایک ایک روٹی تو کھاتا اتنی روٹیاں بن کے کہاں سے آ رہی ہیں کوئی فیکٹری بنی بھی ہے وہاں پہ کہاں سے آ رہی کون کھلا رہا کیسے کھلا رہا کون انتظام کر رہا یا حسین جانے یا حسین کا خدا جانے اخل سے باہر ہے کہ کوئی سوچی نہیں سکتا کہ اتنا کھانا آ رہا کان سے یہ کھلانا اتنا کھلانا یہ ان لوگوں کے لئے جواب بھی ہے کہ جو نیاز اور تبرک کے خلاف ہیں یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو آج کے سو کول اپنے آپ کو بڑے مومن کہہ رہے ہیں جو بڑے بڑے آپ اب میں بہت اتیاسے پڑھنا پڑھنا میں نہیں بولتا آگے جو اپنے آپ کو بڑے رہبر سمجھ رہے ہیں اور یہ بولتے کہ یار کیا ضرورتیں تبرک میں خرچ کرنے کی کیا ضرورتیں حصے میں کرنے کی کسی غریب کو سپانسر کرو یہ بولتے ہیں نا کہ غریب کو سپانسر کرو کسی مومن کو سپانسر کرو سپانسر ضرور کرو میں سپانسرشف کے خلاف نہیں ہوں پلیز ڈونٹ میس انڈرسٹینڈ ضرور سپانسر کرو یتیم بچوں کو حسینی چینل کے ذریعے بھی ایک آرگنیزیشن ہے وہ یتیم بچوں کو ایڈوکیشن دی رہی مجھ سے کہا کہ اعلان کر دو یہاں پہ ایڈوکیشن کے لئے حسینی چینل جو ہے جو مجھے سپانسر کرو ان کو سپورٹ کرو حسینی چینل کو دامے درمے سکنے ان کو سپورٹ کرو اس لئے کہ یہ بھی بہترین چیز ہے کمیونکیشن کو آگے بھیلانے کا تو یہ بھی بچوں کو یتیم بچوں کو سپانسر کر رہے ایڈوکیشن دے رہے تو میں یہ پوچھتا آپ چینل سے اپروچ کرنے ڈائریک میں یہ بولتا کہ جو لوگ حصے کے خلاف ہیں نیاز کے خلاف ہیں تبرک کے خلاف ہیں کہ کیا ضرورت ہے اتنا کھلانے کی کیا ضرورت ہے کہ حسین کو یہ لوگوں کو ضرورت ہے کسی بچوں کو سپانسر کرو تو میں ان سے یہ پوچھتا کہ کربلا میں جا کر کیوں نہیں دیکھتے وہاں پہ کتنا بیل کتنا بجٹ حسین کا ارمائین کا ہے کوئی بتا سکتا دوستو ایک چیزیاد رکھو حسین کسی کا رکھتا بھی نہیں بڑی بڑی حکومتوں کا وہ بجٹ نہیں ہوگا جو فاطمہ کے لال کا بجٹ ہے یہ حسین کا بجٹ ہے یہ حسین کا اب یہ مجلس ہیں یہ لڑکے جوان لڑکے سب کوئی ایسے جوب پہ بڑی جوب پہ نہیں ہے لیکن یہ شاندار یہ لوگوں نے آگے بڑھ کے مجلسوں کا ارادہ کیا خادمانِ مصحب نجافر یہ پورا یوت ہے نا ان لوگوں نے ارادہ کیا انیشیٹیف کیا کہ ہم کو کرنا ہے آپ دیکھیں کہ جب پہلا دن ان لوگوں نے یہاں شروع کیا کیا ان کے ذہنوں میں تھا کہ اتنی شاندار اتنا بڑا مجموع اور اتنی شاندار مولا کی مجلسے ہوگی تمہارا کام ہے کہ تم ایک خدم آگے بڑھو منزل تک حسین پہنچائے گا سلوات پڑے محمد والے محمد اپنی زندگی کا میشن ملاؤں اپنی زندگی کا میشن ملاؤں کہ امام حسین کے لئے مجھے زندہ رہنا ہے اور کسی کے لئے زندہ نہیں رہنا ہے امامہ کے لئے زندہ شیعت کے لئے کام کر رہا ہے امام موسیق عظم جیل میں رہ کر خیت خانے میں رہ کر امام نے وہ کام کیا اور دوسری مثال دوں کھانا کھلانے پہ یہ جتنے لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کھلانے کی ان کے گھروں میں جا کے دیکھو سکی روڈی کھاتے ہیں یہ اپنے بچی کی شادی میں پورا خرچ کرو گے شادی کو روکو نا شادیوں میں کم مت کھلا کہتے ہیں وہ تو پی آر بنانے کا بہترین موقع ہوتا ہے اس میں نہیں کرو گے کم ازاداری آئے گی نینے فتوے دیں گے افسوس تو یہی ہے کہ باہر والا دے تو تکلیف نہ ہو اس لئے کہ وہ تو غیر ہے وہ تو چاہتا ہی نہیں تم جس کی روٹی جس کے صدقے میں کھا رہے حسین کے صدقے میں روٹی کھا رہے اور کوئی نہیں ممبر سے فکر سے بول رہا الحمدللہ جس کی روٹی کھا رہے اس کے بارے میں تو بولو کربلا اربعین بہترین موقع ہے ان سارے لوگوں کے جواب کا ارے وہاں پہ ہمارے چار ماشاءاللہ مرجع موجود ہے آقا حسین شیستانی ہے بشین نجفی صاحب ہے آقا حکیم ہے آقا فیاض ہے اللہ ان مرجعوں کو سلامت رکھے رہبر معظم آقا آقا علی سید خامنائی صاحب کو سلامت رکھے سارے مرجع ہیں کوئی مرجع یہ نہیں بولتا کہ حسین کے نام پہ اتنا خرچ مت کرو اور یہ لوگ یہاں بیٹھ کے فتوے دے رہے ہیں کیا بڑھا آقا حسین شیستانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ملینز کی تعداد میں ملینز ملین اور ڈالرز کی تعداد میں حسین کے نام پہ تین دن وہاں خرچ ہو رہا اور مرجع کچھ نہیں بولتا ایسا لگ رہا یہ لوگ اپنے اپنے شہر کے مرجع ہیں یاد رکھو سب سے ٹکل لو حسین سے مت لو اگر حسین سے ٹکل لوگے تو زلیل اور رسوہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا فاطمہ کے لال کا صدقہ ہے جو اگر میں آج روٹی توڑا یہ اسلام جو بچاوا ہے نا وہ صرف اور صرف ازادری کی وجہ سے بچاوا ہے مائنس ازادری اسلام وہ لفافہ ہے جس میں خط نہ ہو لفافے کی ویلیو انویلپ کی ویلیو خط سے ہوتی اسلام وہ لفافہ بن جائے گا اگر ازادری مائنس ہو جائے گی کیا ہے اسلام میں اگر ازادری کو ہٹا لے اماموں کی زندگی کو ہٹا لے تو کیا تو بس میں دوست یود کو یہ بول رہا کہ جب تک تم ماس کمیونکیشن میں نہیں آگے اس وقت ہے یہ ساری چیزیں مارکٹ میں نہیں آئیں گی دنیا کو بتا ہو سکتا ارمائین کا یہ پروسیشن کو دیکھ کر لوگ دین حق کی طرف آ جائے دین حق کی طرف آ جائے یہ ٹوم زدیا بنو ماسک مجل سے زیادہ نہیں بلتا میرا ٹائم ہی نکل کر تیس پہ دیس مینٹ کی مجل سے یہی ہو گئے اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ آج جنابِ ابو طالب کے بارے میں بھی بولو آج شبِ شہدتی جنابِ ابو طالب کی موسیرِ اسلام کی جنابِ ابو طالب کے نام پہ باواز و بلند سلوات پڑے اور یہ کہا گیا کہ جنابِ ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بولو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا اتنے بڑے مجمع میں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹا امام بارگاہ لکھنو کی پچیس رجب کی مجلس شہدت کی مجلس شبِ شہدت کی مجلس کبھی جہاں بھی دنیا میں کوئی بولتا ہے کہ جنابِ ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بات کرو کتنی افسوس کی بات ہے غیر بولے تو صحیح کسی کی مجال ہے دنیا میں کوئی خاکی انسان پیدا ہوا کہ ایمانِ ابو طالب میں بات کرے ارے تم کیا بات کروگے جو کلِ ایمان کا باپ ہو ابو طالب کلِ ایمان کا باپ ہے بارہ ایماموں کے باپ ہیں ان کے بارے میں تم کیا بات کر سکتے کہ ایمانِ ابو طالب کیا تھا یہ تو دشمنی تھی جس کی وجہ سے جنابِ ابو طالب کے ایمیج کو ہتم کیا صرف دشمنی تھی دو پرسنیلیٹیز جنہوں کا احسان ہے اسلام پر جنابِ ابو طالب اور بی بی خدیجت الخبرہ یہ دو ایسی پرسنیلیٹیز ہیں کہ جن کا احسان اسلام پر ایسا ہے کہ اگر یہ دو پرسنیلیٹیز مکہ میں نہیں ہوتی تو اسی وقت اسلام دفن ہو جاتا اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا ان کی وجہ سے اسلام باخی ہے آپ اس کو ایکسپٹ کریں وہ تو لوگ اندھے ہیں جو تاریخ کو نہیں دیکھتے تاریخ میں تو اوپن بول رہا میرا ایمیل لے لو میرا ٹیلیفن نمبر لے لو تاریخ میں حصی جاگے پڑھو مکہ کا وہ مشہور واقعہ کہ اللہ کا رسول خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھا ابو چہل ابو لہب ولید خالد ابو سفیان یہ جتنے مکہ کے سردار تھے وہ لوگ سب بیٹے ہوئے تھے مکہ میں خانہ کعبہ کے باس اللہ کا رسول آکے نماز کے لئے نیت بانتا ہے یہ ظالمین نے حکم دیا کہ اونٹ کی جو گندگی ہے لے کے جا کے چہرے رسول پہ مل دو آپ سوچو کتنی ماذر اللہ ماذر اللہ توہین ہے کسی کے چہرے پہ گندگی کا ملنا جو کائنات جس کے صدقے میں عالمین خلق ہو جو وما ارسلنا کا اللہ رحمت لیلالمین کا مزداخ ہو جو اول عدد ہے جو اول اخل ہے جو اول نور ہے جو افضل ترین بندہ ہے اللہ کا اس سے بڑا کوئی نہیں وہ رسول نے نیت کی نماز شروع کی اس ظالمین سامنے بٹھے لا کے چہرے رسول پہ گندگی کو ملہ آپ کے جسم پہ گندگی کو ڈالا گیا آپ نماز پڑھ رہے یہ لوگ سب بیٹھ کے ہس رہے ہیں ایک ایک جملے کا ذمہ داروں تاریخ کا ہم میں اپنی تاریخ سے نہیں بہتا عام مسلمانوں کی تاریخ سے بہتا ہوں بس یہ ایک ہی واقعہ آپ اس مجلس سب آگے کرنے لگے ہسنے لگے اللہ کے رسول نے نماز کو ختم کیا خانے کعبہ کو دیکھا آنکھوں میں شبنم سے زیادہ پاک اور پاکیزے آنسو کے خطرے آگئے آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے پلٹ کر ان ظالموں کو دیکھا کعبہ سامنے جہاں ساری دنیا آکے دعا مانگ رہی دعا خبول ہو رہی سامنے کعبہ ہے اللہ کا رسول ہے ان ظالمین کو دیکھتا ہے سر کو جھکا کہ سیدھا جنابِ ابو طالب کے پاس آتا ہے ابو طالب کے پاس جیسی آئے گھر میں جنابِ ابو طالب نے رسول کے چہے ہوگا دیکھا بیٹھے ویٹھے کھڑے ہوگئے کہا میرے لال یہ کس نے کر دیا تو انہوں نے نام لیا یہ 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 وہی پر ابو لہ پیٹا ہوا تھا کہنے لگا کہ یہ ان کے خداوں کو برا کیوں بولتا ہے تو ابو طالب نے تلوار کو نکال دیا کہتو اپنی زبان کو بن کر حمزہ کو لیا جعفرِ تیار کو لیا بنی حاشم کے جوانوں کو لیا لے کے سیدھا تلوار نیام سے نکال کے کعوے کے اندر آئے کہا میرے لال کس نے کیا وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہا ان لوگوں نے کیا ابو طالب نے تلوار کو یہاں رکھا ابو زفیان کے رکھ کے کہا سن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ محمد اکیلہ محمد کہ میں زامین ہوں میری پناہ میں اگر ایک خراش بھی آئے گی محمد کو میں تم سب کے خاندان کو ختم کر دوں گا اب میں یہ پوچھتا کعبہ سامنے رسول کو ابو طالب کے گھر جانے کی ضرورت کیا تھی میں کیا بول رہا کیا ضرورت تھی کعبہ سامنے تھے جا کے دامن کو پکڑ لیتے غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتے کہ فروردگار میں تیرے لیے یہ سب کر رہا تو مجھے بچا ابو طالب کے کعبے کو چھوڑ کے ابو طالب کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مدد مانگو اگر آج ہم یالی مدد کہتے ہیں آپ سمجھیں میری بات اللہ کے رسول کی سنت ہے کعبے کو چھوڑ کے کہے جا کر ابو طالب کی پناہ میں آگئے یہ ہے ابو طالب کیوں جناب ابو طالب ارے دوستو مسلمان کتنا اندہ ہے خود دیکھیں خود دیکھیں خود دیکھیں تاریخ کو تمہارے رسول کا ابو طالب اس پرسنالیڈی کا نام ہے کہ خوران کے ایک سو چودہ سورے ہیں اس سورے میں جو سب سے وڑا سورہ ہے میں یہ نہیں بلتا سورہ بخرا وہ اس معنی میں نہیں بول رہا وہ جو پورے خوران کا نیچوڑ جس میں ہیں پوری آسمانی کتابوں کا نیچوڑ خوران میں خوران کا نیچوڑ ایک سو چودہ سوروں میں جو پورے خوران کا نیچوڑ جو ایک سورے میں اس سورے کی پہلی آیت کو کس نے پڑا ارے یار کونسا سورہ 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 الحم سورہ الحم آنے سے پہلے پندرہ سال پہلے پہلی مرتبہ سورہ الحم کی تلاوت کس نے کی پہلی آیت کی کسی اور نے نہیں کی علی کے باپ نے کی پہلے پہلے سورے کی پہلی آیت اسلام آنے سے پندرہ سال پہلے خوران بھی نازل نہیں ہوا تھا کچھ نہیں تھا پہلی آیت کس نے پڑھی اور کہاں پڑھی بڑی مخدس محفل میں پڑھی اس میں پڑھی جس کی سنت تم آج تک کرتے ہو بغیر اس محفل کے کوئی حلال نہیں ہوتا نکاح میں پڑھی ہمارے رسول کے نکاح میں پہلا جملہ خطبہ نکاح شروع کیسے ہوا الحمدللہ رب العالمین جس کا خیدہ اسلام آنے سے پہلے یہ ہو میں کیا بول رہا میں کیا بول رہا جس کا خیدہ اسلام آنے سے پہلے یہ ہو کہ الحمدللہ رب العالمین نچوڑے کہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کا ہے وہ کس نے کہا اسلام آنے سے پہلے یہ پتہ کیسے چلا ابو طالب کو کہ اس کی تعریف فیسے کی جاتی اب پتہ چلا کہ ابو طالب بول رہا تھا اللہ سورہ بنا رہا تھا نہیں ابو طالب یہاں پڑھ رہا تھا اللہ خوران کا سورہ بن رہا تھا وہاں پہ تو یہ نکاح میں کس نے پڑھا رسول کے نکاح میں ابو طالب نے تو پڑھا ہر کتاب میں سعی بخاری سعی مسلم سعی ستہ سب میں کہ نکاح رسول کا ابو طالب نے پڑھا بابا جب وہ سب سے مخدس ہوتا نہیں ہوتا ونہ خود پڑھ لو نکاح یہاں بھی جو نکاح پڑھتے ہیں مولانا لوگ مخدس ہوتے ہیں نا ونہ تو آپ خود پڑھ لو مخرج کتنا سعی تھا کہ اللہ کے رسول کا اگر کوئی نکاح خاضی ہو تو اس کا کتنا بڑا سٹیٹس ہو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنے خاضی آئے اور چلے گئے لیکن کسی نے رسول کا نکاح نہیں پڑھا اس لیے کہ اس زمانے میں سب جاہل تھے کوئی ابو لہب تھا کوئی ابو جہل تھا ابو طالب اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے تمہارے رسول کا نکاح پڑھا جس نے دنیا کو بتایا کہ نکاح کا سقاہ ایسا پڑھا جاتا آپ جتنے مولوی سقاہ جاری کر رہے یہ سنت ہے ابو طالب اس ابو طالب گئے ایمان کے بارے میں میں کیا بولوں یہ صرف ایک ہی دشمنی تھی ختیجہ اور ابو طالب سے بی بی ختیجہ فاطمہ کی ماں تھی ابو طالب علی کے بابا تھی دشمنی علی اور فاطمہ کی مسلمانوں نے ان کی ماں سے اور ان کے باب سے نکالا ونہ ابو طالب کی خلاف کسی میں ہمت نہیں ہوتی کچھ لکھنے کی لیکن کسی کے لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم جو چاہے بولو بولنے سے کیا جو اللہ کی نگاہ میں عظیم ہو جس کے احسان کو اللہ مانے آپ احسان کو مانے یا نہیں مانے اس لئے کہ جن لوگوں نے اہلِ بیت کے احسان کو نہیں مانا وہ تو احسان فراموشی ہیں آج تک نہیں مان رہے نہیں ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مخام ابو طالب جیسے کل تھا آج ہے اور کل تک رہے گا امام علی کا جملہ ہے کہ میرا باپ چاہے امام علی کا جملہ میرا باپ چاہے تو پورے محشر کو میرا باپ بخشوا سکتا یہ مخام ابو طالب ایک سالات پڑھے محمد والے بس دوستو وقت تیزی سے نکل رہا موسیٰ اپنا چعفر کی تعلیم میرے میمہ میں موسیق قاظم علیہ السلام کی تعلیم کہ یونائٹ ہو کر یونائٹ ہو کر زندہ رہا یونائٹ ہو کر دشمن کے خلاف آواز بلون کر یونائٹ سمجھ رہے اتحاد کے ساتھ ایک پرچھم کے نیچے آ کر جو کرے گا جب تک اپنے آپ کو مضبوط تم اس وقت ہی کر سکو گے کہ جب تمہیں ایک ساتھ یونائٹ ہو جاؤ گے اور ہمیشہ امام نے کہا کہ سنو عورتوں کو اس وقت کہا تھا کہ اپنے ریسرچ کرو اپنے گھروں میں بیٹھ کر دین کو حاصل کرو فقہ کو حاصل کرو حلال حرام کو جانو امام خید میں ہے لیکن شیعہ کو مضبوط کر رہا اس لئے کہ امام جانتا ہے کہ میرے حالات میرے شیعوں کے حالات خراب ہوں گے رہبار نہیں دشمن زمانہ ظلم کا زمانہ تو امام مسلسل یہ تعلیم دے رہا کہ معلوم کرو اسلام کو معلوم کرو فقہ کو معلوم کرو معلوم کر کے زندگی کو گزارو اور امام یہ بار بار یہ کہتا تھے اپنے چانے والوں سے کہ مختلف جگہوں پہ جا کے ہمارے پیغام کو پہنچاؤ شیعہ کو پہنچاؤ دوستیوں دوستو یہی تو میں کہہ رہا پہلے دن سے کہ پروپوگیشن اتنا امپورڈنڈ ہے آج ہم کبھی یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم کسی اور سے بات کریں دین کے بارے میں بات کریں ہمارے پاس ایک ہزار ٹوپکس ہیں ایک ہزار ٹوپکس پہ ہم بات کرتے پولیٹکس پہ بات کرتے سپورٹس پہ بات کرتے کچھ نہیں ہے تو غیبت تو کرتے میں کچھ بول گیا کوئی ٹوپک نہیں ہے آج میرے پاس نہ پولیٹکس ہے نہ سپورٹس ہے کم غیبت تو ہے آپ بولیں گے نہیں ہم تو نہیں کرتے مجھ سب نجافر بولتے کہ پترین گناہوں میں سے گناہ کریے میں امام کی شہدت کی مجلس پڑھا کم از کم یہ میسیج تو دے تو کہ کم از کم ہم اس بیماری سے دوبت جائیں آخرت کو خراب مت کرو اپنی لائف کو خراب مت کرو اس بیماری سے بچو جب محفل میں کوئی ادھا ادھا کی بات ہوئی نا اٹھ کے چلے جاؤ بول دو کہ مجھے سننا نہیں ہے عورت کو بھی بول رہا مرد کو بھی بول رہا اور شریعت کو فالو کرو موسف نجافر کا آخری پیغام مجلس اس میں ختم شریعت کو فالو کرو جتنا تم شریعت کو فالو کرو گے اتنا امام موسیٰ قاظم تم سے راضی ہوگا اس لئے کہ امام نے اپنے دور میں مسلسل ہر امام نے اور اس امام نے تاقید کی اپنی امت کو اپنے چاہنے والوں کو اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو کہ سنو کہ تم کو فالو کرنا دین کو فالو کرنا اور وہ دین کو فالو کرنا جو ہمارا دین ہے اس لئے کہ اسی زمانے میں یہ شیش امامی مذہب شروع ہوا تھا اسلام ایسا پھیل چکا تھا یہ جو شیش امامی کا مذہب ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا بوری حضرات کا جو مذہب ہے ہم ہر مذہب کی عزت کرتے ہیں ہم کسی مذہب کو پورا نہیں بولتے اس لئے کہ ہمارے امام نے کہا کہ کسی کو پورا مت بول ہم کو کیا ضرورت ہے پورا بولنے کی ہمارے تو سب اچھے اس لئے کہ ہمارا امام سب سے اچھا نہیں ہمارا امام جب اچھا تو دوسرے کے بارے میں ہم کو بولنا ہی نہیں تو یہ شیش امامی مذہب امام موسیٰ قاظم کے زمانے میں شروع ہوا پہلے دل ان اس چھڑے امام کی شہدت کے بعد دو شیعہ دو حصوں میں بڑھ گیا تھا محمد ابن اسماعیل جو ساتھوے امام کا خاتل کل میں نے پہلے کل کی مدید میں بولا اس کے ماننے والے ہو گئے تھے اب موسیٰ پر جعفر کے ماننے والے تو ایک ساتھ یہ مذہب شروع ہوئے شیعہ اتنی پریشانیوں میں آگئی تھی یہ وہ دور اتنا عجیب دور تھا کہ اتنی پریشانیوں کا دور کہ اس وقت کچھ کریں نہیں سک رہے تھے ادھر شیعہ بڑھ گئے امام خید میں چلے گیا ادھر شیعہ بڑھ گئی وہ ایک گروپ ہو گیا یہ گروپ ہو گیا اسی دنے میں ہمیشہ یہ بولتا کہ یہ گروپیزم سے بازو ہٹو گروپیزم شیعہ کا کوئی گروپیزم نہیں ہوتا تمہارا کوئی گروپ نہیں ہے تمہارا ایک گروپ ہے جس کا نام علیب نے بھی طالب ہے حسین تمہارا گروپ ہے بس اس کے علاوہ کوئی گروپ نہیں یہ گروپ کو چھوڑو یہ تمہارا گروپ ہے میرا گروپ ہے یہ کیا کرنے کا یہ کرنے سے شیعہ نہیں ہوتی شیعہ یونائنٹ ہونا یہ جہالت ہے یہ جو گروپیزم میں بڑھت رہی شیعہ آج افسروں سے بولتا پوری دنیا میں میں دیکھتا ہوں صبح شام دیکھتا ہوں پوری دنیا میں کہ اشیت گروپز میں بڑھ گئی گروپز کو ختم کرو اگر گروپ جلتا رہے گا تو سب سے زیادہ نقصان غیبت امام میں یہ گروپز کریں گے کوئی گروپ کو سپورٹ مت کرو ہر کو سپورٹ کرو یہ دیکھو کہ مقصد کیا ہے اس کا اگر وہ صحیح معنی میں تعلیمات امام علی کو پیش کر رہا تو وہ تمہارا گروپ یہ گروپز کیا ہے تخوے کے ساتھ دیکھو کہ سامنے والے کے پاس تخوہ ہے میں یود کا بول رہا کہ ادھر ادھر جانی کی ضرورت نہیں ایک گروپ کو فالو کر صرف امام علی کے گروپ فالو در ٹی سنگز امام علی اتنا بڑا جملہ یہ ہزاروں سے بول رہا فالو در ٹی سنگز امام علی امام علی کے ٹی سنگز کو امام علی کی تعلیمات کو فالو کرو پھر تم کو ادھر جانا پڑے گا نہ ادھر جانا پڑے گا اگر تم گروپ سے بڑھو گے جیالتوں میں رہو گے شیعت تقسیم ہو جائے گی جیسے ساتھوے امام کے زمانے میں تقسیم ہوئی لیٹرلی اس زمانے سے یہ مذہب چل رہا ان میں بھی ایک نوے امام تک آئے آٹھوے امام تک آئے وہاں سے الگ ہو گئے ساتھوے امام تک آئے الگ ہو گئے بیچ میں پارس ہو گئے اسلام فرخوں میں بدل گیا ساتھوے امام کے زمانے کی شیعت بہت خطنناک دور تھا لیکن امام نے شیعت کو مضبوط کیا یہ کہہ کر کہ تم یونائٹ ہو کر رہو تم ایک زید تھی کے ساتھ رہو تم ایک پرچھن کے نیچے رہو تم ادھر ادھر مر جاؤ اس کے بعد امام نے آرٹوں کو بھی تاقید کی کہ عورت کا رول سب سے زیادہ ہوتا کہ عورت اپنے آپ کو اپنے دین کو مضبوط کرے اس لئے کہ عورت دین کو مضبوط کرے گی لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا سب کانٹیننٹ کی جو ماں بہنیں ہیں ان کی تو ایک فقی نہیں چلتی ہے اب پندرہ شابان آرہی پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے عرفے کا دن آرہا بخل کسی کے عرفہ ہے پانچ شابان کو کوئی مر جائے تو اس کو بھی لائے تو دو چان کا نہیں ملنا یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا یہ پتہ نہیں کانکان سے یہ عرفہ بھی آگیا دو چان بھی آگئے اندھیرہ بھی آگیا سفیدی بھی آگئی سب سے بہلے اس جہالتوں سے بازو ہٹو پندرہ شابان کو یہ نہیں ہے کہ عرفہ لسٹ میں یہ بھی آئے وہ بھی آئے یہ بھی آئے اگر نہیں ملاؤ گے لسٹ میں تو ایک سال تک نہیں فاتحہ پر سنگھیں کہ یہ سب جہالت کی باتیں مجھے مانوں میں لکھنوں کی عورتوں کی نہیں ہے یہ باہر کی عورتوں کی ہے میں کچھ بول گیا نہیں لکھنوں میں تو سب عالمہ ہیں لکھنوں کی والوں کی دھوڑی ہے میں تو آتا ہوں میرا سکنہ میں لکھنوں کی ماں بہنوں کو نہیں بول رہا کہ یہ عرفہ یہ لسٹ ملنا یہ آج پانچ دن کے بعد یہ ہو گا رہے بابا یہ سب جہالت ہے ٹوٹل جہالت ہے یہ مصب نجعفر کا دین نہیں ہے ان کی تعلیمات نہیں ہے عرفہ عرفہ کوئی نام نہیں ہے چودہ شابان جو ہے اصل اس کی امپورٹن اس لیے ہے کہ صبح میں امام کا ظہور ہے ولادت ہے وہ امام کی ولادت سے مردوں کی عید کوئی نہیں ہوتی مردوں کی عید کیا ہے کہ اسی دن بیٹھ کے پورا ریجسٹرہ نکال گئے ایک ایک نام پڑھے اود ڈالو اگر کسی کے پاس اود نہ ہو کسی شہر میں وہ تو دے گئی نہیں فاتحہ میں اود اود کے خلاف نہیں ہوں دالو یار جتنا دالو کم از کم کھر میں خوشبوت تو آئے گی اود ڈالو یہ کر یہ سب ٹھیک ہے یہ اود ڈالنے سے روح کو کوئی فائدہ نہیں ہے خاموش ہو گئے نہیں سکتا اس لئے کہ اتنے زمانے سے کرتے ہوئے آ رہے یہ کیا کرے what he is talking about آپ بول رہے ہوں گے what he is talking about ہاں میں کیا بات کر رہا ہوں میں آپ کے اچھے کے لئے بات کر رہا ہوں میں چاہ رہا کہ آپ کے سارے مرہومین کو اس رات میں مصب نجعفر کے بارگاہ میں پہنچ جائیں امام علی کی بارگاہ میں چلے جائیں اود ڈالنے سے نہیں ہوتا وہی پیسوں سے کسی غریب کو کھانا کھلا دا اس کا فائدہ موگا آپ بولیں گے روایتوں کو ختم کروں میں روایتوں کو ختم نہیں کرو بابا اود ڈالو میرا کیا جا رہا لیکن یہ یہ فقہ جعفری کو accept کرو تعلیمات آل محمد کو accept کرو اس کو مانو اس کو follow کرو یہ چیزوں سے ظاہری چیزوں سے کسی فائدہ نہیں ہے اس رات کی سب سے زیادہ important سب سے زیادہ important کے زمانے کے امام کی زمانے کے امام کی ولادہ اس رات کے عامال جو نہیں کرتے جو عام طور پر نہیں ہوتے وہ میں golden gift دے کر آج چھوڑے مام برگا سے جا رہا اس رات میں اگر تم یہ چاہتے کہ سال بھر کی تمہاری دعائیں ستاروں کے معنی دکھر دعائیں اتنا بڑا جملہ بول رہا ہے میرا جملہ نہیں ہے اللہ کے رسول کا جملہ ہے چودہ شابان جی رات اتنے بڑے مجمع سے حسینی چیلور پر ڈیریک جاری مجلس بول رہا ہے چودہ شابان جی رات ایک ایسا عمل کرو کہ اگر تمہاری حاجات تمہاری wishes تمہاری دعائیں ستاروں کے معنی دیں پانی کے خطروں کے معنی دیں drops of water پانی کے خطروں کے معنی دیں جو countless leaves پتے countless count نہیں کر سکتے اتنے معصوم کہہ رہا عبد الرمی نہیں بول رہا ہے اتنی حاجات بھی اگر تمہاری ہیں اور اگر تم یہ نماز پڑھو گے نیمے شابان کی رات کو مردوں کی عید کی رات کو تو تمہاری ساری دعائیں خبول ہوں گی اس رسول کا جملہ کہ جو جس کو ابو جہل اور ابو لحب نے صادق کہا وہ رسول یہ کہتا کہ اس رات کے بہترین عمال جو بھی آپ کرتے کرو اس رات کی بہترین عمال میں نماز جعفر تیار ہے ابن ابو طالب اگر اس رات میں تم چار اگر نماز جعفر تیار پڑھو اللہ کا رسول کہتا کہ پانی کے خطروں کے برابر حاجت ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو جعفر تیار کے کاندھے پہ رکھ کے کہا تھا کہ جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک نبی آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تفعہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا کہ جو بھی یہ نماز پڑھے گا اللہ اس کی ساری حاجت کو پورا کرے گا یہ کرو اور ہاتھوں کو اٹھا کے پندرہ بیس منٹ کی یہ نماز اس کے بعد زیادہ دے ماں حسین پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بھولو کہ پروردگار میرا ماں باہ بھائی بہن رشتے دادہ دادی پورے گراند 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 فادرز کو پورے مومنین کو آج کی رات تو بغش دے رحمت کا شیڑ آکے ان کو گھیل لے گا یہ ہے اس رات کے آمان آخری بات بول کے مدیس ختم کرنا پرسوں کیا کل پرسوں ستائیس رجب رجب کے مہنے کا مخصوص روزہ وہ کرو تخوہ آئے گا موسیٰ پنے جعفر کے خریب ہو گئے ساٹھ روزوں کے سکسٹی ہیئرز کے روزوں کے برابر اس کا سواب ہے سکسٹی ہیئرز ساٹھ سال اگر تم روزے رکھو جو عجر ملے گا وہ پرسوں کے روزے کا کل کی رات سہر کرو ستائیس رجب کو روزہ رکھ کے موسیٰ پنے جعفر کو ہدیہ کرو کہ مولا میں آپ کو یہ ہدیہ کر رہا ہے آپ میری آپ باب الحوائجہ آپ میری دعا کو خبر کر میری یہ 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 سکسٹی ہیئرز ساٹھ سال کے روزوں کا عجر وہ ایک روزہ دے گا سال میں چار روزے یہ ستائیس رجب پرسوں والا روزہ اٹھارہ سلے جس دن ولایت کا اعلان ہوا سترہ ربیل اول جس دن دو معصوم اللہ کے رسول اور چھٹے امام کی ولادت بھی اور پچیس دی خوادہ جس زمین بچھائی گئی ظہور امام کی تاریخ ہے یہ چار روزے اگر رکھو گئے تو دو سو چالیس سال کے روزوں کا عجر اللہ دے گا اب ایک روزہ اب آ رہا اس میں رکھ لو سسٹی ہیئرز کا تم کو فائدہ ہو گا اس دن جب تم روزہ افطار کرو تو اس وقت ساتھوے امام کو یہ ہدیہ کر کے بولو کہ مولا آج میں نے روزہ آپ کو ہدیہ چاہے گفت کیا توفہ کیا مولا میری یہ 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 پرابلم سے اس کو دور کرو کیسا بھی تمہارا پرابلم ہو یہ باب الحوائچ کا واسطہ دے کر دعا مانگے جو دعا خبول ہوگی سلوات پڑھیں محمد والے بس دوستو مولا آباد رکھیں مولا خوش رکھیں آپ سب کو دور دور سے آپ تشریف لائیں وقت ہو گیا ایک گھنٹے کی مدیس ہو گئی پچپن منٹ کی کل آفیسز ہے سکولز ہے بچوں کو جو جو میں نے محرودے کیے ان محرودوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو یونائٹ ہو کر ماس کمیونکیشن کی میں نے بات کی اس پہ سوچو میں نے کیا کہا کہ تم کتنا کام کر سکتے اگر تم نے کسی ایک کو بھی صراط مستقیم بتا دیا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی کوئی ایسے کام کرو موسوی سادار کی نظر کرو ساتھوے امام کی وہ چودہ ہزار مرتبہ سلوات ان سب چیزوں کے ساتھ یہ بھی سوچو کہ آج جو ہزاروں کی تعداد میں تم جمع ہوئے کیوں جمع ہوئے یہ سوچ کے گھر سے چلے تھے نا کہ آج ہم کازمین میں نہیں ہیں آج ہمارا مظلوم اور غریب امام کی شہدت کا دن تھا آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں تکلف سے نہیں رونا بلکل نہیں رونا تکلف سے یہ سوچ کے آج گریہ کرنا کہ اس امام کے بیٹے تھے غریب امام تھا اس امام کی بیٹیاں تھیں جس میں شہزادی معصومہ یہ وہ امام کا آج ہم تابوت اٹھائیں گے اس امام کا پرسہ دیں گے کہ جس کی لاش پہ کوئی رونے والا نہیں تھا جس کے جنازے پہ کوئی رونے والا نہیں تھا ایسا نہیں کہ اولاد نہیں تھی اولاد تھی بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھی لیکن کوئی رو نہیں سکتا تھا یہ وہی حال تھا کہ کوئی رونے والا نہیں تھا سامنے کوئی نہیں تھا مدینے میں اطلاع آ گئی تھی کہ ساتھوے امام کی شہزت ہو گئی مدینے میں سب رو رہے تھے لیکن جنازے پہ کوئی رونے والا نہیں تھا کیوں نہیں رو رہا تھا جنازے پہ اس لئے کہ کوئی ساتھ نہیں تھا جنازے پہ مجھے ایک جنازہ اور یاد آیا کہ ایک پامال لاشا پڑا ہوا تھا آپ سمجھ گئے گربلا کی جلتی ریت کے اوپر ایک گھوڑوں سے پامال لاشا تھا ایک چار سال کی بچی تھی جو باپ کے خدموں سے لپٹ کے رو رہی تھی شمد نے ایسے تماشے مارے کہ سکینہ زمین پہ لوٹنے لگی کہنے لگی بابا ما یتیم ہو گئی بابا مولا آباد رکھیں مولا آباد رکھیں آپ کو آج اسی طرح تڑپ کے پرسا دینا ہے یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جس کو ایک سال نہیں ایک دن نہیں چودہ سال خیط خانے میں رکھا کل ان نوجوانوں نے زندان کا منظر بتایا تھا آپ کو مجلس کے بعد جب آپ جا کے آپ نے زندان کو دیکھا ہوگا جو عارضی طور پر بنایا تھا تو کتنا تڑپ کے روئے ہوئے کہ یہی ایسا زیدہ تو کچھ نہیں تھا بیس میٹر نیچے زمین کے یہ زندان تھا نہ ہوا کا گزر تھا نہ روشنی تھی میرا مولا اسی میں صبح اور شام گزارتا تھا کھڑا ہوتا تو بیٹھ نہیں سکتا تھا بیٹھ جاتا تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کل ان نوجوانوں نے جو زندان یہاں بنایا تھا اس زندان میں ایک لاشے کی شبی بھی بنائی تھی کہ جس کے اوپر زنجیریں بنی ہوئی تھی آپ دیکھ کے بڑا ترپ کے رو رہے تھے کہ ہائے موسف ناجعفر میں بھی آہستہ آہستہ مصاحب پڑھوں گا آج ایسا پرسادو دوستوں ہم کو پتہ نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے پڑھ دیں ہو سکتا امام موسی قاظم اس مجمع میں ہو ہو سکتا امام زمانہ پرسا لینے آئے میرا زمانے کا امام آیا ہے تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر میرے مولا سے کہتا کہ مولا یہ غلام آپ کے دادا کا پرسا دینے آئے مولا آج ایسا پرسا دو کہ غریب امام تم کو اپنی زیارت کو بلائے چودہ سال میرا مولا قیتخانے میں تھا ایسا قیتخانہ کہ سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں اور امام اتنا کمزور ہو گیا تھا ظالم حارون رشید اللہ اس پہ عذاب نازل کرے یہ ایسا ظالم تھا جو کھانا بھیجتا تھا وہ ایک روٹی ہوتی تھی اور ایک پانی کا گلاس گرم پانی آپ سوچو چوبیس گھنڈے میں میرے مولا کو ایک روٹی ملتی تھی چودہ سال گزارے میرے مولا کے بارے میں یہ ہے کہ امام کھڑا ہوتا تو کامپنے لگتا کمزوری اتنی ہو گئی تھی اور اس کے بعد امام کی پھیٹ پہ تازیانے مارے جاتے تھے عزیزو یہ امام تازیانے ایک اور امام مجھے یاد آرہ جو کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تازیانے گھاتا ہوا گیا اور یہ کہتا تھا بابا آپ کے بیٹے میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اور تازیانے گھاؤں مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے بی بی تمہارے پرسے کو خبول کرے بی بی تمہارے پرسے کو خبول کرے مظلوم امام تم کو حجر دے گا مصحب نجعفر تم کو حجر دے گا بس میں ایک ہی خواہش کرتا میرے مولا مصحب نجعفر سے کہ مولا جتنے ازادار یہاں بیٹھ کے آپ کے اپکوں پر گریہ کر رہے مولا ان کو ایک سال کے اندر اپنے روزے کی زیارت کروا دو مولا ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے مولا کہ آج کیا شاندار میرے مولا کا روزہ ہے لاکھوں سلام آپ یہیں سے بیٹھ کر سلامولے کا یا مصحب نجعفر بولو کہ مولا آپ کو لاکھوں سلام ایسے زندان میں امام دن گزارنے لگا وقت گزارنے لگا چودہ سال گزر گئے عزیزو یہ رونے کے لیے کافی ہے کہ میرا مولا چودہ سال خید خانے میں رہا زندگی تمام یہ رونے کے لیے کافی ہے میر انیس نے یہی تو کہا کہ جوانی اور پیری خید خانے میں گزر گئی دوستو دوسری مصیبت اس امام پر یہ تھی کہ جب دورِ ازا آتی امام اسی زندان میں مولا حسین کو یاد کر کے روتا اور روتے روتے بار بار ایک جملہ کہتے ہائے میری دادی زینب ہائے میری دادی زینب پورا محرم اور سفر دادی زینب کو یاد کرتے تو راوی نے پوچھا تھا مولا آپ اتنا شہزادی کو دادی کو کیوں یاد کرتے کہا میری دادی بھی خید خانے میں تھی میں بھی خید خانے میں ہوں ارے میرے دادی کے بازوں میں رسند بندی ہوئی تھی میری دادی کی کمر جھوک جھوکی تھی امام بار بار یہ کہتا ہائے میری جدہ زینب ہائے میری جدہ زینب اللہ شہزادی کے روزوں کی حفاظت فرمان دشمنانِ ازاداری کو نہیں استنابود کر دے دوستو گزرنے لگا وقت گزرنے لگا وقت جب یہ تاریخ آئی پچیس رجب کی اس سے پہلے ظالم حارن رشید نے یہ ارادہ کیا کہ اس خید خانے کا جو خیدی ہے یہ وہاں بیٹھ کے تبلیغ کر رہا وہاں بیٹھ کے شیعت کو مضبوط کر رہا ورنہ اس سے کیا تھا خید خانے میں امام تھے اس کو ختم کرو زہر ظالم نے منگوایا میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ زہر منگوایا ایسا زہر تھا یہ انگور میں ملایا گیا اتنا شدید زہر تھا کہ یہ زہر کا کچھ حصہ پانی میں ڈالا گیا پانی میں ڈال کے زمین پہ وہ پانی ڈالا گیا جیسی زمین پہ ڈالا گیا زمین بھٹنے لگی اب اندازہ لگاؤ گے میرے مولا کے جگر کا کیا حال ہوا ہوگا ہائے میرا موسف نجافر انگور پیش کیے گئے میرے امام نے چندانے انگور زیر لب کیے بس کرنا تھا زہر نے اثر کرنا شروع کیا اب امام کے جسم پہ اثر ہونے لگا زرد ہونے لگا امام کہا جسم امام طلب نے لگا بستر پہ طلب تھے طلب تھے امام کو کچھ یاد آیا جو غلام تھا وہاں پہ جندانبان تھا اس کو بلوایا بلوا کے کہا سن یہ جو میرے نیچے بستر ہے نہ اس کو ہٹا دے وہ امام کا محب بن چکا تھا کھردار کی وجہ سے اس نے دیکھا کہ امام کے جسم پہ زہر ہے اور امام بستر کو ہٹوانا چاہ رہے نیچے تو زمین ہے خاک ہے کہنے لگا مولا آپ بستر پہ کیوں نہیں لیتے آپ کے جسم پہ زہر کا حصر ہو گیا تو امام نے کہا روتے ہوئے کہا کہ میں اسی لئے زمین پہ لیٹنا چاہتا کہ میرا جد کربلا میں جب گھوڑے سے زمین پہ آیا تو کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی میں اپنی جد کی تاسی میں زمین پہ لیٹنا چاہتا لیکن میں یہی کہوں مولا آپ کربلا کے حسین کو یاد کر رہے جب حسین گھوڑے سے زمین پہ نہیں آ رہے تھے تو کیوں تلوار مار رہا تھا کوئی نیزہ مار رہا تھا حسین بار بار یہ کہہ رہے تھے امام میری مدد کو آؤ فاطمہ کی آواز آئی ایک بھالا آیا تیر آیا اور حسین گھوڑے سے زمین پہ آ گئے مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے بی بی تمہارے پرسے کو خبول کرے بی بی پرسے کو خبول کرے وقت گزرنے لگا امام بستر پہ زمین پہ تڑپنے لگے وقت گزرا زندان کا دروازہ کھلا آٹھوہ امام غریب امام زندان میں داخل ہوئے آخری وقت تھا ساتھوہ امام کا غریب امام جیسے ہی داخل ہوئے موسیق نجافر نے اپنے فرزن کو دیکھا ایک عرصے کے بعد جیسے ہی دیکھا لیٹے لیٹے ہاتھوں کو بھیلا دیا غریب امام آگے بڑھ کے باپ کے سینے سے لگ گئے کہا بابا یہ کیا ہو گیا میں کہوں غریب الغربا آخری وقت موقع تو ملا کہ باپ کے سینے سے لگ گئے ذرا کربلا میں آگے دیکھو چوہتہو امام یہ کہتا کہ میرے بابا کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ میں سینے سے نہیں لگ سکا مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے تم کو اللہ تمہارے پرسے کو خبول کرے بی بی تمہارے پرسے کو خبول کرے غریب امام نے سینے سے لگایا باپ کے سینے پہ سر رکھ کر رونے لگے ساتھوے امام سر پہ ہاتھ بھینے لگے میرے لال صبر کرنا میرے غب میں امام وسیعتیں کرنے لگے چہنے والا غلام گھڑا وایا غریب امام ہے غریب امام ساتھوے امام سے باتیں کرتے ہوئے وسیعتیں سنتے ہوئے امام کھڑے ہو گئے پہنتی آگے کھڑے ہو گئے ساتھوے امام اپنے فرزن سے بات کر رہا ہے بات کرتے کرتے ساتھوے امام نے غور سے اپنے فرزن کو دیکھا اور دیکھ کر کہا سلام علیکہ یا اہلِ بیتِ نبوہ و مادن و رسالہ یہ کہنا تھا غریب الغربان سر سے امامہ بھیکا باپ کے خدموں پہ گر گئے کہا بابا میں یتیم ہو گیا عزیز و چہنے والے نے ہٹایا امام کو یہ طریقہ ہے جب بیٹا روتا ہے باپ کی میت سے لپٹ کے تو چہنے والے محبت سے ہٹاتے ہیں ارے ذرا کوئی چہتے امام سے پوچھے کہ زینب نے کہا بیٹا تم سمحالو کہا کیسے سمحالو میں جوان بیٹا ہوں یہ میرے بابا کا اللہ شہر بس میں نے مجلس ختم کر دی مولا آپ کے پرسے کو غبول کرے بی بی پرسے کو غبول کرے مجلس ختم ہوگی مولا تم کو آباد رہ کے بی بی فاطمہ تم کو دبا دے دوستو غریب امام نے اپنے بابا کو غسل دیا کفن پہنایا کچھ یاد آیا کچھ یاد آیا میں نے ابھی کہا کہ غریب امام نے اپنے بابا کو غسل دیا کفن پہنایا میں یہی قوم مولا چودہ سال خید میں رہے لیکن غسل تو ملا کفن تو ملا لیکن ہائے کربلا کا امام سینو لابدین کیا کرے جو ترپ کے کہتا تھا بھوپی اممہ میں کیسے زندہ رہوں یہ میرے بابا کا لاشا میں دفن بھی نہیں کر سکتا بی بی تمہارے پرسے کو خبول کرے بی بی تمہارے پرسے کو خبول کرے عزیزوں یہ پہلا امام ہے یہ وہ خیدی ہے کہ شہدت کے بعد بھی امام کے پیروں میں بیڑیاں تھی میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا پیروں میں بیڑیاں تھی ہاتھوں میں ہت کری تھی حارون رشید کو جب ظالم کو پتا چلا کہ مصب نجافر شہید ہو گئے اس نے کہا کہ ان کا جنازہ اٹھاؤ لیکن کوئی شریک نہ ہو کوئی شریک نہ ہو چار ہمالوں کو بلایا گیا میں کتنی آسانی سے بول رہا فاطمہ کا بیٹا ہے کیا غربت ہے مصب نجافر کی کیا غربت ہے امام موسیع قاضم کی کہ جنازہ زندان سے چار آدمی لے کے جنازہ چلے بغداد کے پل پہ رکھ دیا آج چہرے کو کھول دیا عزیزو ایک دن نہیں دو دن تین دن تک جنازہ میں ہی رہا خید ہاتھ میں ہت کری ہے پیروں میں بیڑی ہے کوئی جنازے میں شریک نہیں ہو رہا تھا لیکن جو دونوں طرف جانور تھے وہ کوئی راستہ آپ پہ گزر ہی نہیں رہتا بیٹ میں تابوت رکھا ہوا تو وہاں پہ ایک لوہار تھا سید زادہ تھا اس کی ایک منت تھی اس نے منت مانگی تھی کہ اگر کبھی بھی کسی سید زادے پہ مصیبت آئی گی تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا اس کے خواب میں حسین کی ماں آئی اس کی خواب میں مظلوم بی بی زہرہ آئی مکمل پردے میں آکے کہنے لگی کہ اے سید زادے اے شخص تیرا منت ہے نا کہ کسی سید کی مدد کرے گا ارے ایک غریب سید کا لاشا پڑا ہوا ہے ہاتھوں میں بیڑیا ہے پیروں میں بیڑیا ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے جا کر کھول دے اس نے پوچھا وہ کون ہے تو کہا وہ میرا بیٹا موسف نجعفر ہے وہ سر پیرتا ہوا آیا عزیزو آنے کے بعد نکالا گیا پوری قوم کو معلوم ہوا ہزاروں کی تعداد میں جنازے میں لوگ شریک ہوئے کازمین میں دفن کیے بل میں ہاتھ جوڑ کر موسف نجعفر سے کہتا بے شک مولا تین دن کے بعد جنازہ تو اٹھا تین دن کے بعد لوگوں نے کھاندہ تو دیا لیکن کربلا میں ایک لاشا ہے گھوڑے دار رہے تھے زینب نے پڑیاد کر رہی تھی کہ نانا یہ تیرا حسین ہے موسیقی موسیقی